بہت سواگت ہے آپ سبی کا نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی آئیے بولیٹن کے شروعات کرتے ہیں صبح نو بجے کی ہیڈ لائنز کے ساتھ بھارت نے آتنگواد پر پاکستان کو دی جیتاونی ویدیش منترالے نے کہا دنیا کو نہیں کرے گبرا پیوکے سے چھوڑے آبیت قبضہ دلیتوں پر اتی اچار کے معاملے میں راج سبح کی چنتہ مائووطی کی پاسپرا قدالت میں سنوائی کی مانگ گری منتری نے دیا سرکشا کا آشفاسن بغیر پین نمبر کے بڑے لیندین پر سخت وط منترالے آئی کروی بھاکی نبی لاکھ معاملوں پر نظر ساتھ لاکھ معاملوں میں جاری ہوں گے نوٹس اسم میں بار کا قہر جاری ساتھ زلو میں دو لاکھ لوگوں پر اثر میں گھالے بیہار گوہ اور بدرب میں بھاری بارش کی جیتاونی دلی میں امت سے بہا لوگ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیس میں بھارت کی ٹھوش شروعات پہلے دن بنائے چار ویکٹ پر تین سو دورن کپتان کوہلی کا ناباد شتک بھارت نے آتنگواد کو بڑھاوا اور سمرتھن دینے کے لیے پاکستان کی کڑی نندہ کی ہے بھارت نے پاکستان کو سخت لہجے میں کہا ہے کہ وہ پاک عدی کرت کشمیر پر عویت قبضہ چھوڑے اور وہاں چناؤں کی جھوٹی قوایت بند کرے ویدیش منترالے نے بیان جاری کر کے پاکستان سے بھارت کے آنترک ماملے میں ہستکشیپ کرنے سے باز آنے کو کہا ہے ویدیش منترالے کا کہنا ہے کہ سیونکتراشتر سے چنھتا تنگوادیوں کی طرف سے کی جارہی ہنسا کو پاکستان پروت ساہن دیتا ہے ویدیش منترالے نے صاف کہا کہ پاکستان بھارت کے کسی بھی حصے میں ہنسا بھڑکانا اور ہنسا کا سمرتھن کرنا بند کرے بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان پی یوکے میں جھوٹے چناؤں سے دنیا کو گم رہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے منترالے نے کہا ہے کہ پاکستان میں بھارتی اچھا یوکے کرمچاریوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور ان کی سرکشہ کرنا پاکستان کی ذمہ داری ہے اس بیچ گری منتری راجنات سنگھ نے بھی کہا ہے کہ کشمیر میں پاکستان کی وجہ سے تناب ہے لوگ سبھا میں کل گری منتری نے جانکاری دی کہ جمہو کشمیر میں حالات دھیرے دھیرے سامان نے ہو رہے ہیں انہوں نے کشمیر سمجھ سہ سے نپٹنے کے لیے سبھی دلوں سے سہی یوگ مانگا اُدھر جمہو کشمیر میں ہوئی سرود علیہ بیٹھک میں سبھی پکشوں سے شانتی کی اپیل کی گئی گری منتری نے گرووار کو لوگ سبھا میں کشمیر حنصہ پر چرچہ کا جواب دیا سانسدوں کی چنتاؤں کا جواب دیتے ہوئے گری منتری نے پیلٹ گن یعنی چھرے والی بندوق کا وکل پھوشنے کے لیے ایک وشیشیگی سمطھی بنانے کی گھوشنا کی سمطھی دو مہینے میں ریپورٹ دے گی ادھر شری نگر میں مکہ منتری محبوبہ مفتی نے راج کے حالات پر چرچہ کے لیے صرف دلے بیٹھک کی اس میں پرستاف بھارت کر شانتی کی اپیل کی گئی اور سبھی پکشوں سے چرچہ پر زور دیا گیا The meeting took note of the empathy and sense of solidarity with the people of the state which was reflected in the debate in both houses of parliament مکہ وپکشی دل نیشنل کانفرنس نے سرف دلی بیٹھک کا بہشکار کیا بیٹھک میں شامل کانگریس نے کیندر سے سرف دلی پرتی ندھی ماندل بھیجنے کی مانگ کی ادھر بارہ دن بعد کشمیر کے چار زلوں باندیپورا، بارہ مولا، بڑھگام اور گاندر بل سے کرفیو ہٹا لیا گیا ہے لیکن دھارہ 144 احتیاطن لاغو ہے ان زلوں میں سکول اور کالج کھل گئے ہیں باقی چھ زلوں میں کرفیو تیروے دن بھی جاری رہا الگاہ وادیوں نے بند کو 25 جولائے تک بڑھا دیا ہے رویندر سنگھ شہران کے ساتھ بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی کیندر سرکار نے کہا ہے کہ وہ دلیتوں کے ہیتوں کی رکشہ کے لیے پرتیباد ہے کیندر گری منتری نے راجی سبھا میں الپ کالک چرچہ پر جواب دیتے ہوئے یہ بھروسہ دلائیا وپکش نے دلیت اتپیڑن کے بڑھتے ماملوں پر چنتا جتائی اور اسے ماملوں میں کڑی کاروائی کی مانگی گری منتری کے جواب سے سنتوشٹ کانگریس نے ووک آٹ کیا راجی سبھا میں گرووار کو دیش کے کئی علاقوں میں دلیتوں پر ہوئے اتیچار کی گھٹناوں پر چرچہ ہوئی بحث کا جواب دیتے ہوئے گری منتری رازنا سنگھ نے دلیتوں کو پوری سرکشہ مہیہ کا بھروسہ دلائیا اور دلیتوں کے اتپیڑن کے ماملوں میں کڑی کاروائی کی بات کہی ایک اسپیشل کوٹ اسی کام کے لیے جروعت پڑھنے پر دے ٹو بے کی ہیریم ہوگی اسی اسپیشل کوٹ میں اس کام کے لیے یہ بھی بنایا ہے بنانے کے لیے اچھ نیالے ہائی کورڈ کو لکھا ہے کیونکہ اس میں ہائی کورڈ کی کنسنٹ کی بھی آوشکتہ ہوتی ہے اور ایک اسپیشل جو پروسیکوٹر ہوتے ہیں ان کو بھی سرکار کی دوارت نیوک کیا جا رہا ہے اور یہ کہا گیا ہے سی آئی ڈی کرائیم برانچ کو ساٹھ جنوں کے اندر وہ نیالے میں اپنی چارشیٹ داخل کر دے راج سبھامی نیتا وپخش حلام نبی آزاد نے اس معاملی میں پردھان منطری سے بیان کے مانگ کی مانی پردھان منطری جاتے ایک اس سے بڑا پلیٹ فارم نہیں ہوتا تھا کہ ان کے چاہتے لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس سرکار کو کوئی فکر نہیں ہے کشمیر جلے تو جلتا ہے دلت مرتے ہیں تو مرنے دو گزرات میں بھی جلتا ہے تو جلنے دو یہ جو دھارنا ہے یہ میں معاف کیجئے یہ سرکار کو اپنے دل اور دماغ سے نکالنا چاہے اس سے پہلے چرچہ پر شروعات کرتے ہوئے جی ڈی او سانسد شرط یادہوں نے دیش میں دلتوں کی استثیتی پر چنتا جتائی وہیں کانگریس سانسد احمد پٹیل نے گزرات میں دلتوں کے ساتھ ہوئی بچ سلوکی کو گم بھیر بتایا آپ نے ہندوستان کی اسی فیصدی انسان کو ہندی ہسی فیصدی آوادی کو رخواس کر کے ایک چوتھائی جو دلت ہے وہ پوری طرح سے شریر جو ہے وہ راست کا شریر جو ہے وہ بکلانگ طریقے سے بنا ہوا ہے اس پر بحث کرنے کو تیار نہیں یعنی روز یہاں جنوب ہوگا اس پر بحث ہوگی لیکن یہ سربوش سدن ہے انتم سدن ہے لیکن یہاں کوئی پیسرہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا راستہ کیسے نکال جائے جسے گجرات میں ہو رہا ہے بلکہ آپ نے دیکھا کل مہارات میں دی ہوا تو جس طرح سے ہریانہ میں ہوا دلیتوں یوہاو خاص طور پر جب بہریلی دوال ہے کہ آتما ہتیا کرنے کا پریاز کریں میرے خاصے اس سے سمجھ جانا چاہیے اس تھیتی بہت ہی گمبر ہے بی جے پی نے ایسے ماملوں میں دلکت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر کام کرنے کی بات کہی وہیں سماج وادی پارٹی اور اے آئی ٹی ایم کی نے دلیتوں کو سرکشہ مہیا کرانے کی مانگ کی چرچہ میں حصہ لیتے ہوئے ٹی ایم سی نے دلیتوں کی خراب حالت اور وام دلو نے دلیتوں کی آرثک پچھڑے پن کی اور دھیان دلائیا بی ایس پی سانسد مایا وطی نے دلیتوں سے جڑے ماملوں کی سنوائی فاسٹ ٹیک کورٹ میں کرنے کی مانگ کی نسی پی نے دلیتوں کو زیادہ ادھکار دیے جانی کی وقالت کی وہیں بی جی ٹی نے اسی ایس ٹی ایکٹ کے سختی سے لاغو کرنے پر زور دیا چرچہ کے دوران گجرات کے اونہ کے ساتھ ساتھ مہراشتھ ہریانہ سمیت کئی راجیوں میں دلیتوں کے خلاف اتھیا چار کے ماملوں پر چنتہ جتائی گئی پنچانان مشرا کے ساتھ نو وکرم سنگھ راج سبھا ٹی وی کانگریس اپاد دیکش راحل گاندھی کل گجرات کے اونہ جا کر پیڑت دلیت پریبار سے ملے انہوں نے لوگوں کو پوری مدد مہیا کرانے کا بھروسہ دلائیا ساتھ ہی انہوں نے آروپ لگایا کہ گجرات میں کمزور تبکے کو دبایا جا رہا ہے اس سے پہلے انسی پی نیتا پرفول پٹیل نے بھی پیڑت پریبار سے ملخات کی گجرات میں دلیتوں کی پٹائی کے ویروت میں گرووار کو بھی کئی جگہوں پر ویروت پردرشن ہوا پردرشن کاریوں نے اونہ ریلوے سٹیشن پر ٹرین روکنے کی کوشش کی ادھر کانگریس اپاد دیکش راحل گاندھی گرووار کو اونہ میں پیڑت دلیت پریواروں سے ملے انہوں نے گھٹنا کے بارے میں جانکاری لی اور ہر ممکن مدد کا بھروسہ دلائیا بعد میں انہوں نے اسپتال جا کر گھٹنا کے شکار لوگوں سے ملاقات کر ان کا حال جانا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کریں گے ہم آپ کو جو بھی مدد دے سکتے ہیں وہ بھی دیں گے ان سی پی نیتا پرفل پٹیل بھی اپنے ویدھائکوں کے ساتھ پیڑت پریوار سے ملنے پہنچے گجرات کی سرکار نے یہاں پر کانون کی ویوستہ بنانے رکھنے میں پوری پوری طرح سے افرسل سفل رہی ہے اور اس کا یہ پرینام ہے کہ آج اس طرح کی گھٹنا یہاں پر اور گجرات میں کئی جگہ پر ہو رہی ہے وہی کیندر سرکار نے اس ماملے کو راجنیتک رنگ نہیں دینے کی اپیل کی ہے اس بیچ گروار کو راجے پریوہن کی بس چلنے لگی ہے 11 جولائی کو اونا میں کچھ لوگوں نے مرے ہوئے جانوروں کی خال اتارنے پر چار دلیتوں کو کار سے باندھ کر سرے آم ان کی پٹائی کی تھی پولیس نے اس ماملے میں 16 لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور چار پولیس کرمیوں کو نلمبیت کیا ہے پیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی بی جے پی کے پورو پردیش اپاد دھاکش دیا شنکر سنگھ کی مائی آواتی پر ابھدر ٹپڑی کے ویرود میں کل پردشن ہوا بی ایس پی نے دیا شنکر سنگھ کی تراند گرفتاری کی مانگ کی وہی بی جے پی نے اس ماملے کو راجنیتک رنگ نہیں دینے کی بات کہی ہے بی ایس پی ادھاکش پر پورو بی جے پی نیتا دیا شنکر سنگھ کی ابھدر ٹپڑی کے ویرود میں دیش بھر میں بی ایس پی کارکرتا سڑکوں پر اترائے انہوں نے دیا شنکر کی تراند گرفتاری اور کڑی کاروائی کی مانگ کی لخنوں میں سرکار کی طرف سے گرفتاری کے آشواسن کے بعد بی ایس پی نے دھرنا 36 گھنٹے کے لیے ٹال دیا ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ پارٹی نے بیان کے نندہ کرتے ہوئے دیا شنکر سنگھ کے خلاف کاروائی کی ہے امہ بھارتی نے اس ماملے میں سیاست سے بچنے کی صلاح دی کانگریس نے دیا شنکر سنگھ کے خلاف کانونی کاروائی کی مانگ کی ہے وہیں بی ایس پی ادھیاکش مائیواتی نے ویروت پردشن کو پارٹی کارکرتاؤں کے غصے کا اظہار بتایا وہنہوں نے کہا کہ بی جے پی کو دیا شنکر سنگھ پر کاروائی کے ساتھ کیس درش کرانا شاہیے تھا اپنے پارٹی کے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ سڑکو پر اتروں یا اپنا روز جاہید کروں وہ اتنا اس نے گندی بھاچہ کا استعمال کیا کہ میں لوگوں کو روک نہیں پائی بھارتے جنتہ پارٹی کے لوگ خود آ کر تو اس ویکتی کے خلاف فائی آر درس کراتے تو میں سمجھ کیوں کہ وہ میرا دل جیت سکتے تھے ہم نے تو مانگ کی ہے کہ نلمبن نندہ کیول نہیں لیکن کانونی کاروائی اس ویکتی کے ویرود ہونی چاہیے بی ایس پی نے پور بی جے پی نیتا دیا شنکر سنگھ پر ایس سی ایس ٹی ایکٹ سمیت کئی دوسری دھارہوں کے تہت ماملہ درج کر آیا ہے بودھوار کو ان کی ٹپڑی کے بعد پارٹی نے نکیول انہیں یو پی میں پارٹی اپاد دیکش پت سے ہٹایا تھا بلکہ انہیں چھ سال کے لیے نشکہ ست کر دیا تھا سنسد میں بھی سبھی دلوں نے اس بیان کے نندہ کی ویتمنتری ارون جیٹلی نے اس پر کھیج جتایا تھا بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی لوگ سبھا دیکش سمیترا مہاجن نے سنسد کے اندر کا ویڈیو بنا کر اسے سوشل میڈیا میں جاری کرنے کے ماملے میں عام آدمی پارٹی کے سانسد بھگوانت مان کو طلب کیا ہے بھگوانت مان کو آج اس ماملے میں سپیکر کے سامنے پیش ہونا ہے لوگ سبھا دیکش سنسد بھون کی سرکشہ کو لے کر آج ایک اہم بیٹھک بھی کریں گی بھگوانت مان نے اپنے موبائل سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں سنسد بھون میں کہاں کیا ہے سنسد کہاں جاتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں سے جڑی جانکاری دی گئی تھی سنسد بھون کی سرکشہ سے جڑے ادھکاریوں نے بھی اس ویڈیو پر چنتہ ظاہر کی ہے بغیر پین نمبر کا ذکر کیے بڑے لیندین کرنے والوں پر وطمنترالے لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں آئیکر ویبھاگ نے ایسے نبی لاکھ معاملوں کی پہچان کی ہے جو اوچھے مول لکے ہیں اور ان میں پین نمبر کا ذکر نہیں کیا گیا ہے آئیکر ویبھاگ اس طرح کے ادھک مول لے والے لیندین کی جانچ کو آگے بڑھاتے ہوئے شروعات میں ایسے سات لاکھ لوگوں کو پتر بھیجے گا اور ان سے پورا بیورا مانگے گا وطمنترالے نے کر چوڑی کرنے والوں سے ان لیندین کی ذمہ داری لیتے ہوئے خود کو پاک ساف کرنے کے لئے کہا ہے ایسے لیندین کی جانکاری ویبھاگ کو کال ادھن کا خلاصہ کرنے کے لئے ایک جون سے شروع کی گئی سوویدھا کے دوران پرطال میں ملی یہ انوپالن سوویدھا تیس ستمبر کو بند ہوگی پردھار منتری ننیندر موڈی آج گورکپور میں تیار کیے جانے والے ایمس اسپتال کی آدھار شلا رکھیں گے پردھار منتری فورٹیلائزر کے نئے کارخانے کا ادھگھاٹن بھی کریں گے ان کا ایک جن سبحہ کو سمبودت کرنے کا کارکرم بھی ہے فورٹیلائزر کارخانے کے ادھگھاٹن سے پہلے پردھار منتری گورکنات مندر پریسر میں مہنت عویت دینات کی مورتی ستھاپنا کارکرم میں حصہ لیں گے بودھوار کو کیندری منتری مندل نے پردھار منتری سواستے سرکشہ یوجنا کے تحت ایک ہزار گیارہ کروڑ روپے کی لاغت سے گورکپور میں ایمس بنانے کی یوجنا کو منظوری دی تھی آپ بنے رہے ہمارے ساتھ ہم لوٹ رہے ہیں ایک چھوٹے سی برک کے بعد ایک ایسا نام جس نے ہندوستان میں غزل کو دی نئی پہچان دیکھئے جگجیت اور چترہ کی انوکھی داستان راجی سبھا ٹی وی پر لگاتار میں جگجیت اور اب بات موسم کی اصم میں بار نے ابھی بھی لوگوں کو بے حال کیا ہوا ہے راجی کے کئی زلوں میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں موسم میں بھاگ بھاری بارش کی چیتاب نہیں بھی جاری کی ہے لگاتار بارش سے سکم میں بھی بھوز کھلن کی گھٹنائے ہوئی ہیں اتراکھن میں بھی بھاری بارش اور بھوز کھلن کی وجہ سے گنگوتری راجمارگ بند ہو گیا ہے جبکہ دلی میں ٹھپ پڑے مونسون کی وجہ سے امز بڑھ گئی ہے مونسون سے سمپرک جبکہ جبکہ موسلادھار بارش بات ہوئی ہے سال میں دونوں نہیں ہو پائی سرکار بچانے کے لیے پردھان منتری اولی کی کوششیں جاری ہیں تینوں پرمگدل نپالی کانگریس مہوادی اور ستہ دھاری سی پی این یو ایمیل کے بیچ سہمتی کے لیے چرچہ شروع ہو گئی ہے کل صوبہ سنسد کے سپیکر انسری گرتی ماغر نے پردھان منتری اولی کے ساتھ مہوادی نیتہ پشپ کمل دہل اور نپالی کانگریس نیتہ شیر بہادر دیو با کے بیچ بیٹھک آئیو جد کی حالکہ بیٹھک میں جونیو گتیریس سیوکت راشتر کے اگلے مہا سچیف ہو سکتے ہیں سیوکت راشتر سرکشا پریشد کی پہلے دور کی ووٹنگ میں بارہ سدسیوں نے گتیریس کا سمرتھن کیا جبکہ تین نے اپنی رائے ظاہر نہیں کی ان کے نکرتم پرتیدوندی اور سلووینیا کے راشتپتی ڈینل ترک کے نام پر گیارہ سدسیوں نے سہمتی جتائی دو نے ورود کیا جبکہ دو سدسیوں نے کوئی رائے ظاہر نہیں کی سیوکت راشتر شماسیف کی طور پر بان کی مون کا کارکال دوہزار سولہ کے انت میں ختم ہو رہا ہے پندرہ سدسیے سرکشا پریشد امیدواروں کا چناؤ کرتی ہے حالکہ یہ پرکریہ تقریباً گپت رہتی ہے واشنگٹن میں بلائی گئی تیز دیشوں کے رکشا منتریوں کی بیٹھک میں سیریا میں آئی ایس کے خلاف چل رہی لڑائی میں صحیح یوگ دیا جائے گا تاکہ آئی ایس کو پوری طرح ختم کیا جا سکے اس بیٹھک میں یوروپ اور پششم ایشیا کے ودیش منتریوں نے حصہ لیا امریکی رکشا منتری اشکارٹر نے دعویٰ کیا کہ ایراک اور سیریا میں آئی ایس کے خلاف لڑائی آخری دور میں ہے اور ایراکی سینہ آئی ایس کے آخری گڑ موسیل پر قبضہ کرنے کے قریب ہے بیٹھک میں ایراک اور سیریا میں سینہ نے مدد بڑھانے پر بھی وچار کیا گیا سیریا میں جاری ہنس کے بیچ گروار کو پندرہ بچوں سمیتے کیاون لوگوں کی موت ہو گئی رازدھانی دمش کے نزدیک سرکاری ویمانوں کے حملے میں تیرہ لوگ ماری گئے وہیں ایلپو میں سینہ کے حملے میں پندرہ لوگوں کی موت ہوئی جبکہ دومہ اور پلمایرہ میں بھی کئی لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے اس بیچ من بیزہ میں امریکی حملے میں بننے والوں کی تعداد ایک سو بیس ہو گئی ہے سیریا ویدرویوں نے ناغرکوں کی موت کے بعد امریکہ سے ہوای حملے بند کرنے کی مانگ کی ہے ادھر سنیوکت رشت نے کہا ہے کہ سیریا میں مانویے سنکڑ گہرا گیا ہے اور لوگوں تک مدد پہنچانے کے لیے ایک بار پھر سنگھرش فیرام لاغو کرانا ہوگا ترکی میں اس سپھل سین ویدرو کے بعد راشپتی طیب اردگون نے سینہ کا پونر گھٹن کرنے کا اعلان کیا ہے گروار کو راشپتی اردگون نے دعویٰ کیا کہ سینہ میں نئے لوگوں کو پرمک پدو پر جگہ ملے گی جبکہ باغیوں کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اردگون نے آشنگ کا جتائی ہے کہ ویدرو ہی پھر سے تختہ پلٹ کی کوشش کر سکتے ہیں اس بیچ یوروپی اے دیشوں نے ایک بار پھر چیتاب نہیں دی ہے کہ ترکی ویدرو کو چلنے کے نام پر تانہ شاہی کی استحابنا نہ کرے ترکی میں پچھلے ہفتے کے اس سپھل ویدرو کے بعد ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو اپنی نوکری گوانی پڑی ہے ترکی میں تین مہینے کا آپاتکال لاغو ہے اور اب کھیل کی دنیا سے ہم خبر بھارت اور بیس انڈیز پہلے ٹیسٹ میچ کی بات کرتے ہیں کپتان ویرات کوہلی کے نابادشتہ کی بدولت بھارت نے اینٹیگا ٹیسٹ کے پہلے دن ٹھوش شروعات کی پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارت نے چار وکٹ کھو کر تین سو دو رن بنا لیے تھے کوہلی سولہ چوکو کی مدد سے سو تیالیس رن بنا کر گریز پر ٹکے ہیں ان کے ساتھ آر اشوین بائیس رن بنا کر کھیل رہے ہیں اس سے پہلے بھارت نے ٹوش جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا پہلے دو سطر میں بھارت نے مرلی وجہ چیتیشور پجارہ اور دھون کے بکٹ گوائے مرلی وجہ وجہ صرف سات رن بنا سکے وہی پجارہ سولہ رن بنا کر پیبلین لوٹ گئے حالانکہ دھون نے شاندار چورہ سی رنوں کی پاری کھیلی رہانے بھی صرف 22 رن بنا کر لیکس پینر دیوین دربیشو کی گیند پر آؤٹ ہو گئے کوہلی کا یہ باروار ٹیس شتک ہے اور اس کے ساتھ ہی کوہلی نے ٹیس ماچوں میں تین ہزار رن بھی پورے کر لیے ہیں اور اب خاص شخصیت کی ہندی فلموں کے درد بھرے گیتوں کا ذکر جب بھی ہوتا ہے ذہن میں مکیش کی آواز اپنے آپ گونجنے لگتے ہیں خریب چار درشکوں تک درشکوں کی دل و دماغ پر راج کرنے والے مکیش اندرماثر کی آج جینتی ہے آئیہ آواز کے سوریلے سفر کے ذریعے یاد کرتے ہیں مکیش کو فلم پہلی نظر میں مکیش کے گائے اس گیت کو جب سر سمرات کیل سہنگل نے سنا تو انہیں بھروسہ ہی نہیں ہوا کہ کوئی اور ان کے گائے گیت کو اتنی خوبصورتی سے اپنی آواز دے سکتا ہے جو لوگوں کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑ جائے ادبھت ادا اور بہترین انداز کے گائے دونوں کے گیتوں کو زیادہ تر دلیپ کمار پر فلم آیا گیا لیکن ان کی اصلی جوڑی بھنی راج کپور کے ساتھ آوارہ چھوڑی چار سو بیس چھلیا سے لے کر تیسری قسم میرا نام جوکر اور کل آج اور کل جیسی فلموں میں راج کپور اور مکیش ایک دوسرے کے پورک بن گئے مکیش کے ساتھ سنگیت کی پرتسپردھا میں محمد رفی کشور کمار اور مننا انڈے جیسے منجھے ہوئے کلاکار تھے لیکن جب گیتوں کے خاص موڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو مکیش کو ہی آت کیا جاتا ہے 1974 میں انہیں فلم رجنی گندہ کے اس گانے کے لیے راشتری پورسکار سے بھی سمبانت کیا گیا مکیش صاحب آج بھلے ہی ہمارے بیچ موجود نہیں ہے لیکن آج بھی درد بھرے گیتوں کی چرچہ مکیش کے گانوں کے بینا ادھوری ہے بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور آب آخر میں ہیڈ لائنز بھارت نے آتنگواد پر پاکستان کو دی چیتاونی ویدیش منترالے نے کہا دنیا کو نہیں کرے گمراہ پیوکے سے چھوڑے آویت خبزہ دلدوں پر اتیچار کے معاملے میں راجی سبھا کی چنتہ مائواتی کے پاسٹرا قدالت میں سنوائی کی مانگ گری منتری نے دیا سرکشاہ کا آشواسن بغیر پین نمبر کے بڑے لیندین پر سخت ویت منترالے آئیکر ویبھا کی نبی لاکھ ماملوں پر نظر سات لاکھ ماملوں میں جاری ہوں گے نوٹس آسم میں بار کا قہر جاری سات زلوں میں دو لاکھ لوگوں پر اثر میگھالے بیہار گوہ اور ویدرب میں بھاری بارش کی شیطان دلنے میں امد سے بے حال لوگ ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹس میں بھارت کی ٹھوش شروعات پہلے دن بنائے چار وکٹ پر تین سو دو نن کپتان کونی کا ناباد اور اسی کے ساتھ فلال اس بولٹن میں اتنا ہی آگے دیکھئے دیش دیش آتر نمسکار